موسیقی لہٰذا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء بیلغام ظلہ کے صدر مولا سلیم صاحب مولا سلیم صاحب سب سے پہلے سیدھے سوال اگر کہو تو محمود بننی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ مسلمان بی جے پی کو بھی اوڑ دیے سکتے ہیں اس پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دو روز پہلے آج تک پر حضرت مولانا محمود بننی آ کر وقت و حالات کے مطابق پیغام دی ہے ان پیغامات میں پہلا پیغام جو انہوں نے دیا وہ یہ کہ مسلمانوں کو کسی بھی پارٹی کو ہرانے کے لیے اوٹ نہیں دینا چاہیے مسلمان کا کام کسی کو ہرانا نہیں ہے اگر ہم کسی ایک پارٹی کو ہرانے کے لیے اوٹ دیں گے تو نہ ہمارا مسلمانوں کی بیلو ہرانے والی پارٹی کے پاس ہوگا نہ جیتنے والی پارٹی کے پاس ہوگا ظاہر ہے نہ ان کے پاس عزت نہ ان کے پاس عزت تو مولانا نے کہا کہ مسلمانوں کو جیتانے کے لیے اوٹ دینا چاہیے ہرانے کے لیے نہیں جس سب جانتے ہیں کہ یو پی میں جو یوگی کی حکومت ہے انہوں نے تو سیدھے سیدھے کہا ہے کہ بیس بنا مسی فیصد کا جو انہوں نے بات کہی ہے سیدھے سیدھے مسلمان اور ویسے بھی مسلمانوں کے تعلق سے وزیر آلہ کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے بھی یوگی آدیتیانات نے کہی پر بھی موقع نہیں چھوڑا ہے کہ مسلمانوں کو کچھ کہیں اس کے باوجود بھی آج اگر ہم یہ کہیں اور ڈھکے چھپے انداز میں بات کہاں تک صحیحے کھل کر بات کرنی چاہیے جبکہ حالات کس طرح کے ہیں کیا حریدوار سے ہم واقف نہیں ہیں کیا دھرم سلزت سے واقف نہیں ہیں تمام چیزیں سامنے ہونے کے باوجود علماء اکرام کا یہ ردی عمل کیا کہتا ہے دیکھئے نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا چاہیے بڑی سمجھداری سے دینا چاہیے یہ بیس اور اسی کی جو بات چل رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ نفرت پھیلانے والے ہم تو کہتے ہیں اسے بھی کم ہیں اور حقیقت ہے کہ بھارت کی ریالیٹی یہی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ اس ملک میں بسنے والے لوگ زیادہ محبت کرنے والے ہیں آپس میں ملجل کر رہنے والے تو اس وقت تیروپراہ جو آپ نے نام لیے یہ ہیٹ سپیس سامنے آ رہے یہ بڑے دکھ کی بات ہے مگر جتنی نفرت کی وہ زبان استعمال اور بھاشا استعمال کر رہے ہیں ایک مسلمان کا مسلمان کی ذمہ دار کا کام نہیں ہے کہ اسی نفرت کی بھاشا استعمال کر رہے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں بھی نفرت کی بات کر نہیں لیکن سمیدان نے آپ کو حق دیا ہے جو سمیدان کے خلاف ہیں آج بھی یتی نصیمانند کو گرفتار کیا گیا تھا وہ خود کہہ رہا تھا کہ نہ تو ہمیں سمیدان پر بھروسہ ہے نہ سپریم کورٹ پر بھروسہ ہے تو یہ تو ایک طرح سے دیش دروہی لوگ ہیں تو یہ دیش دروہی لوگوں کے اخلاف بات کرنے میں جبکہ جمعیت علماء بھارت کے سب سے بڑی تنظیم ہیں اور ملک کے آزادی میں بھی کردار رہا ہے اور یہ سب ہی جانتے ہیں لیکن کہیں تو ابھی یہ گیا پاتا جا رہا ہے امت کے درمیان اور علماءوں کے درمیان بہت ساری چیزیں امت سننا چاہتی ہیں آج بھی علماءوں کی قدر کی جاتی ہے آج بھی علماءوں کے پیچھے لوگ جانا چاہتے ہیں لیکن وہ چیزیں کئی پر بھی اس جماعی ہم نے دیکھا کہ کورونا پر آپ کی طرف سے پرچے باتے جاتے ہیں اومیکرون کو لے کر گائیڈ لائن بتائی جاتے ہیں دھرم سنسد کے نام پر جس طرح سے مسلمانوں کے خلاف ایک منصوبہ بندی ایک ساجش نظلگوشی کی بات کی جاتی ہے اور اس پر پورے کے پورے خاموش ہے یہ کیا بات ہوئی جانا تو یہ جو بات آپ نے مسئلہ بتایا ہے یہ بھارت کا بڑا کمبھیر ایشو ہے اور یہ نازک ایشو ہے اس میں خاموش نہیں ہونا چاہیے پوری جرت کے ساتھ بولنے کی ضرورت ہے جب وہ نفرت کھل کر بول سکتے ہیں تو ملک میں انصاف بھی کھل کر بولا جا سکتا ہے اور مولانا نے ایک بات یہ کہی بھی اور صاف کہی کہ جو لوگ نفرت کی بہاشا استعمال کر رہے ہیں یہ بھارت کی آتمہ کے خلاف ہے مولانا نے خود یہ بات کہی کہ بھارت کی جو روح ہے بھارت کی جو آتمہ ہے وہ محبت ہے وہ پیار پریم ہے آپس میں ملیل کر رہنا ہے یہ جو دھرم سنسط کے نام سے ہیٹ اسپیس دے رہے ہیں اور سماج کو باٹنے کی کوشش کر رہا ہے اس پر بھولنے کی بھی ضرورت ہے اور کھل کر بھولنے کی ضرورت ہے کانسٹیٹوشن نے ہمیں یہ حق دیا ہے اور ہمیں کھل کر بھولنے کی ضرورت ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ محمود مدنی صاحب مولانا محمود مدنی صاحب نے دوہزار دو کے دنگوں کے تعلق سے بھی یوں ہی کہا تھا کہ نرندر مودی کو مافی مانگنی کی ضرورت ہے اس طرح کے بیانات کی کیوں ضرورت پڑتی ہے مجھے تو وہ بیان میں نے دیکھا نہیں ہے اگر اس طرح کے بیانات ہیں تو سوچنے کی ضرورت ہے لیکن میں نے ایسا بیان مولانا کا نہیں دیکھا دوہزار دس میں دیا تھا دوہزار دس پرانا بیان ہوگا لیکن وہ کس پس منظر میں مولانا نے کہا ہے لیکن مولانا کو ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ بڑی جرت کے ساتھ صاحب بولتے ہیں اور پورا کھل کے بولتے ہیں اور یہ آواز لگاتے ہیں پورے ملک میں ہمارا کام ہے محبت پھیلانا ہمارا کام نفرت پھیلانا نہیں ہے ہم کو بھارت کو آگے لے کے جانا ہے بھارتیوں کو قریب کرنا ہے اور انہوں نے اس پیچ میں یہ بات بھی کہی کہ ہمارے آسد الدین عبیسی ایک ہمارے اچھے لیڈر ہیں اور اچھے لائر ہیں اچھے ہمارے پروکتہ ہیں تو ظاہر ہے یہ سب ہمارے بڑے لیڈر ہیں ریلیجیس لیڈر ہو پولیٹیکل لیڈر ہو ان سب کی ہمیں عزت کرنا ہے ان کو اچھی طرح ہمیں سمجھنا ہے ان کی بھاوناوں کو جاننے کی کوشش کرنا ہے یہ ہم سب کیوں نے جیسا آپ نے کہا کہ آسد دین عبیسی کا بھی نام لیا انہوں نے اور دوسری طرح بھاجوپا کو بھی ہوٹ دے سکتے ہیں سکتے ہیں تو کیا یہ سماجواتی پارٹی جس طرح سے حکومت بنانے جاری کہا جا رہا ہے کیونکہ جس طرح سے یہاں سے وہاں کئی سارے منسٹرز جا چکے ہیں 20 تاریخ تک ہو سکتا ہے کہ کل ملا کر 18 منسٹرز اور 140 کے قریب کری امیلک جا سکتے ہیں تکا جا رہا ہے تو یہ کنفیوزڈ ایک سٹیٹمنٹ نہیں لگتا آپ کو اگر مان لو کہ مسلمان اگر سماجواتی پارٹی کو اوڈ دینا چاہتے ہیں تو کئی تو بھی رکھتے ہیں کی مولانا نے اس طرح کی بات کیونکہ مولانا کی بات بہت ساری لوگ فالو کرتے رہتے ہیں اور ان کی طرف توجہ بھی ہوتی ہے تو ایسا کنفیوزڈ ایک سٹیٹمنٹ کیوں گئی یہ جو یوپی کا الیکشن آیا ہے تو مولانا نے صاف یہ نہیں کہا کہ مسلمان بی جی پی کو اوڈ دیں جب پوچھا گیا ان سے تو انہوں نے کہا جو اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی پوچھا گیا یہ وکاس کا نعرہ کیا ہے انہوں نے کہا جھوٹ ہے نعرہ جو آدمی جو پارٹی اچھا کام کر رہی ہے اور جو کینڈیڈر صحیح ہے اور محنت سے کام کر رہا ہے انہوں نے پوچھا پھر بی جی پی کو اوڈ دینا چاہیے تو انہوں نے کہا یہ مسلمانوں کے اختیار ہے مسلمانوں مسلمان کیا اچھا سمجھتے ہیں مسلمان جس کو اچھا سمجھتے ہیں اس کو اوڈ دیں انہوں نے بی جی پی کا نام ایسا نہیں لیا دے سکتے ہیں اسے مراد دکھا ہے جبکہ سب جانتے ہیں کہ بی جی پی کی سیاست ہی مسلمان اسلام کے خلاف جو ان کا پروپوگنڈا چلتا رہتا ہے بی جی پی کا ایٹی سیل ہے سب جانتے ہیں یہ اس میں کوئی ڈھکی چونکہ بات تو ہے نہیں لیکن بی جی پی کو بھی دے سکتے ہیں ایک مولانا کا اس طرح سے بیان دینا کہاں تک دورست ہے یہ بات جی ایک پسے منظر میں مولانا نے بات کہی تھی ہو کہ کسی بھی پارٹی کو دیا جا سکتا ہے تو ظاہر ہے ایک کومن بات انہوں نے کہی ہے اور درمیان میں بی جی پی کا نام آ گیا تو اس کو میڈیا نے دوسرے انداز میں لیا ہے لیکن اگر مولانا سے برائے راستہ آپ پوچھ لے معلوم کر لے تو مولانا خود اس کا جواب دے یہ ایک اور بات کی جو موجودہ حالات کی سے پہلے بھی بارہائی سطر کی بات ہو چکی ہے جبکہ پوری طرح سے کہاں تو یہ بھی جاتا ہے کہ دو ہزار چوبیس کے بعد جس طرح سے ایک ایکسٹریم ہندو توا نظر آ رہا ہے ہر جگہ پہ ماب لنچنگ ہے دھرم پریورتن کے نام پر بھی مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے کوئی شعبہ نہیں بچا ہے ٹھیلے بیچنے والے سے لے کر ایک فلم سٹار تک کو نشانہ بنایا صرف اس کے نام پر جبکہ ان فلم سٹاروں کو دین دھرم تو ہوتا نہیں ہے اس کے باوجود بھی نام مسجدوں میں ایک نوجوان تھکا ہارا کچھ تو بھی سننے کے لیے آتا ہے آج بھی اگر ہم وضو اور غصول کے فرائز پر یہ اٹکے رہے کہاں تک درست ہے موجودہ حالات پر باتیں کیوں نہیں ہوتی اس سے پہلے بھی تفسرہ ہو چکا ہے ایک بار اور بات مسجد اللہ کا گھر ہے وہاں بنیادی دین کی ضروری باتیں بھی سکھانا ضروری ہے اور وقت و حالات پر تفسرہ کرنا اور کھل کر کے مسلمانوں کے سامنے حالات رکھنا اور حالات کا حل رکھنا بھی ہماری ذمہ داری ہے یہ دکھ کی بات ضرور ہے کہ جو لوگ ممبروں تک پہنچ رہے ہیں یا پہنچائے جا رہے ہیں وہ ہم میں سے کتنے اس نیابت کے قابل ہیں مگر جہاں جہاں علماء ہیں اور علماء فارغ ہیں اور عالم اور حافظ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ اچھے بیانات دے رہے ہیں وقت و حالات کے مطابق تفسرہ بھی کر رہے ہیں اور ملک اور حالات کے مطابق قوم کی رہنمائی بھی کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس پر مشورے بھی علماء کے درمیان ہوتے رہتے ہیں لیکن جہاں ضرورت ہے حضور حصل کے مسائل کو سکھانے کی وہ بھی سکھانے کی ضرورت ہے وہ ہمارا دین کا اہم حصہ ہے اس کے بغیر تو ہمارا دین نہیں ہے وقت و حالات پر بھی مسلمانوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے آپ کو نہیں لگتا کہ کمی ہے اس بات کی نہیں ہوری بات بات نہیں ہوری ہونی چاہیے حالات حاضرہ سے لوگ ایک طرح سے گودی میڈیا سے پریشان ہیں مسلمانوں کو لے کر ترک ترک کی باتیں یہاں تک بھی بتا رہا ہوں میں خبریں کہ مرتد ہو چکے ہیں کیسا یہ بات الگ ہے کہ اسلام زندہ بات تھا ہے رہے گا اور سب سے دنیا میں تیزی سے فیضلنے والا مذہبہ اسلام یہ ہے اس کے باوجود بھی کہیں تو بھی کچھ آرہی ہے کمیہ تو اس پر تو اس وقت جو ارتداد وغیرہ ہے یقینا علماء ہو سیاسی ذمہ دار ہو سماج کے بڑے ہو ہم سبوں کی ذمہ داری ہے اس بارے میں فکر کریں اور سوچیں کہ ہمارے سماج میں ارتداد کیوں پھیل رہا ہے اس کی وجہ جہالت بھی ہے مادہ پرستی بھی ہے غربت بھی ہے حالات بھی ہیں تو ہمارے مسجدوں کی ذمہ دار ہیں علماء ہیں سیاسی قائدین ہیں اور آپ جیسے میڈیا کی ذمہ دار ہیں سب مل بیٹھ کے گفتگوک ہوتی رہنا چاہیے الحمدللہ ملک میں جو بڑی دے بڑی تنظیم ہیں مسلم پرسل اللہ بورڈ ہے جمعیت علمہ ہند ہے اور بھی جو تنظیم ہیں الحمدللہ اس پر فیلڈ ورڈ کام ہو رہا ہے جہاں جہاں زخم محسوس ہو رہا ہے علماء وہاں جا رہے ہیں ان سے مل رہے ہیں ان کو سمجھا رہے ہیں ان کو بتا رہے ہیں ان کو دین کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے پورا جسم ہی زخم سے چور چور ہے کہاں کہاں مرم لگایا جائے ضرورت محسوس ہو رہی ہے نہیں ہے کمی ہے نہیں ہے یہ علماء اور عوام کے درمیان کہیں تو فاصلہ ہے ایسا لگتا ہے نہیں فاصلہ تو الحمدللہ ملک کا آزاد ہونے سے پہلے بھی اور آج بھی ہم قریب سے قوم کو دیکھتے ہیں قوم کا آج بھی بڑا اعتماد اور تعلق علماء سے ہے آپ کچھ نہ کچھ لوگ علماء سے بھی دور رہتے ہیں مگر امت کا اجتماعی طبقہ امت کا ایک بڑا طبقہ آج بھی علماء پر اعتماد کرتا ہے علماء کی باتیں سنتا ہے علماء جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو لیتے ہیں یہ بڑی خوشہائن بات ہے اس کو باقی رہنا چاہیے اور ہم کو بھی اس کو باقی رکھنے کیلئے کوشش کرنا پڑے گا کہ ان کو وہ غزادیں جو وہ چاہتے ہیں ان کے ان کے لیے جو ہم کر سکتے ہیں کرنے کے لیے ایک آخری سوال ہے دھرم سنزد کو لے کر امریکہ میں دا جینوسائیڈ واشنام کی ایک تنظیم ہے پھر دا ٹیلیگراف نے کئی سارے مضمون اس پر چھاکتے ہیں کئی ساری جگہ پر اس پر تفسرے بھی ہو رہے ہیں کیا بات ہے بات ہے کہ بھارت میں اس پر تفسرے مسلمانوں کے درمیان کم ہیں کیوں اس کی وجہ یہ جو نفرت کی سپیچیز اور تخریب سامنے آ رہے ہیں تو اس پر الحمدللہ میں آپ کو بتا دوں کہ جمعیت الباہن کی طرف سے ایک اچھا منظم کام ہو رہا ہے کام کی تفصیلات یہ ہے کہ اب آگے جب بھی ایسے مسئلے پیش آئیں گے ہر جگہ مقدمات درج ہو قانونی ایکشن لیا جائے گا ہمارے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایسے سپیچ کرنے والے بڑی جرت کے ساتھ سپیچ کر رہے ہیں اور حکومت ان ایکشن میں ہے پاور ان کے پاس ہے حکومت ان کے پاس ہے ظاہر بات ہے ہم تو خالی ہیں ہمارا کام آواز لگانا ہے اور الحمدللہ بہت سری تنظیم ملک میں آواز لگا رہی ہے انشاءاللہ اس کے اوپر اور آواز لگائی جائے گی اور ہم کو یہ نفرت کی آواز اس ملک میں مٹا کے رکھنا ہے بہت بہت شکریہ ایت مولانا سلیم صاحب جمعیت علماء ہند بلغامزلہ کے صدر انہوں نے بیباک انداز میں تمام باتوں کے جوابات دید بھی دیئے اور آنے والے دنوں میں جمعیت علماء ہند بیباکی کے ساتھ مقدمات دائر کرنے کی بھی بات کئی ہے امید کرتے ہیں کہ جس طرح سننہوں نے کئی ہے بات وہی اسی نہج پر جمعیت علماء کام بھی کرے انہوں نے اسے تو کام کر چکے ہیں کئی سارے شعبوں میں جمعیت علماء ہند اپنے خدمات بھی انجاز دے رہے ہیں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ